اسلامی امکراب کے لیے ہم آپ کے ہاتھ پر موت تک کی بیر کرتے ہیں اگر قائد جبیت میں تمہیں آواز بھی تو کہاں تک پہنچو گے اگر اسلام آواز بنایا تو سر پر کفل بان کر کون کون جائے گا ذرا آماز آلی کہہیے آواز آلی کہہیے قائد نیرے کسارا قائد نیرے کسارا جب بھی قائد بہترم نے جہاں کھان کی انشاءاللہ جبیت و روا کا کارکن سر پر کفل بان کر پانچے گا خط میرا بوت پر اپنی جان میں چھاور کرو گی آلی انشاءاللہ ناموس رسالک پر اپنی خون کو قربان کرو گی آلی انشاءاللہ اپنے بچوں کو قربان کرنے کی قسم کھاؤ قائد جبیت ہم آپ کا دعوت آپ کے دعوت کے ساتھ رہیں گے میں انہی الفاظ کے ساتھ دعوت خطاب دیتا ہوں قائد ملت اصلاحیہ حضرت مولانا فضل الرحمان نارت تکبیر کھڑے ہو کر پر چملے را کر نارت تکبیر شان الرسالات قائد جبیت مولانا فضل الرحمان زندہ ہے چمیت زندہ ہے چمیت مفتی کی چمیت درخواستی کی چمیت مفتی کی چمیت نارت تکبیر بیٹھ جائیں اپنی اپنی جگہ پر الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شروب انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يقلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعیًا الى الله بإذنه وسراجًا منيرا صلى الله تعالى على خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبي یا ایها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ان اللہ ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينًا صدق الله العظيم جنابِ صدرِ محترم اکابر علماءِ کرام زعماءِ قوم سرائے کی وسیب دے عوام کون ماشاءاللہ صد بسم اللہ ماشاءاللہ لفظے دے شہر والو چک دی وبا کروکو نئی تا ایڈیان حک دی وسطیاں اجار دیسے ماشاءاللہ 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 میرے دوستوں میرے بھائیوں آپ کا یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر جنوبی پنجاب کے عوام کا یہ بھرپور اعتماد ہمارے جالی حکومت کی نظر میں مٹھی بر لوگوں کا اجتماع ہے ان کی آنکھیں کھل جانے چاہیے کہ عوام کے جذبات کیا ہیں عوام کے احساسات کیا ہیں اور جس طرح تم نے پاکستان کی نظریاتی شناخت کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان کا عوام اس ملک کے اسلامی نظریہ کا تحفظ جانتے ہیں اور آج کا عوام ہم اس بات کا احد کرتا ہے کہ ہم کسی مائی کے لال کو پاکستان کی نظریاتی شناخت تبدیل نہیں کر دیں نارے تکبیر لڑکار ہے لڑکار ہے آج کے عوام نے موجودہ جانی حکمرانوں کے مغربی اور یہودی ایجنڈے کو تم الیکشن میں دھان بھی کرا سکتے ہو تم عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈال سکتے ہو تم عوامی میں نیر چرا سکتے ہو لیکن سڑکوں پر تاحت نظر انسانی حجوم کا راستہ نہیں روک سکتے ہیں میرے محترم دوستو سب سے پہلے اس حکومت کے آنے پر قادیانی دنیا نے جشن منائے قادیانی نیٹورپ متحرک ہوا اور سب سے بڑا جلسہ انہوں نے لندن میں کیا قادیانی سربراہ کی موجودگی میں وہاں کی حکومت کے نمائندے اس میں شریف ہوئے اور جب ہم نے ان کو چیلنج کیا کہ ختم نبوت کا تحفظ ہر قیمت پر ہوگا تم نے یہاں اقتصادی کونسن میں قادیانیوں کو بھرتی کیا مغرب نواز ذہنیت کو اس میں بھرتی کیا ہم نے اس کو چیلنج کیا اور تمہیں آگے بڑھنے سے روکا ہے تم نے مدارس پر حملہ کیا ہم نے تمہیں کہا کہ مدارسوں میں مت آؤ تمہاری ٹانگیں ہم توڑ دے گے ہم نے پاکستان میں معذرت خواہانہ سیاست نہیں سیکھی ہمیں اپنے اقابل میں حکمرانوں کے سامنے ڈٹ جانا سکھایا ہے جھک جانا نہیں سکھایا ہے ہم ایسے اناثر کے ساتھ ڈٹ جانا جانتے ہیں خاموشی خاموشی سکون سے رہے ہیں جہاں پر رہے ہیں وہی پر کھڑے ہو جائیں جس طرح سہولت ہو رہے ہیں نہ دیا ہمارا دعویٰ بڑا واضح ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بین الاقوامی دباؤں میں کیا گیا ہے اور ہم بین الاقوامی دباؤں میں کی ہوئے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے ہیں تیرے بہترم دوستو کیا پاکستان میں یورپی یونین کے افوض نہیں آئے انہوں نے اپنے مالیاتی نٹورک میں پاکستان کی شمولیت کو آسیہ مسیح کی رہائی کے ساتھ مشروط نہیں کیا تھا ہمارے پاس امریکی حکومت کے وہ تمام تفصیلات موجود ہیں کہ انہوں نے کس طرح آپ لوگوں سے یہ فیصلہ کرایا کس طرح مغربی دنیا نے آپ پر دباؤں رہا کس طریقے سے برطانیہ کے پارلیمنٹ میں متفقہ طور پر ہمارے چیف جسٹس کو خراج تحصیم پیٹھ کیا گیا یہ عجیب فیصلہ ہے کہ جس پر کفر کے دنیا مطمئن اور اسلامی دنیا مجھترم دس سال سے کیس چل رہا ہے اس پی کے لیول پر تفتیش مکمل ہوئی اس تفتیش کی بنیاد پر سیشن کوٹ نے فیصلہ دیا اسی کی بنیاد پر ہائیو کوٹ نے فیصلہ برقرار رکھا اور سپریم کوٹ پیسل ایک دن کے ایک گھنٹے میں یہ کیس سنا گیا اور کہتا ہے تفتیش غلط ہوئی جناب جسٹس صاحب آپ کا سر آج کل آپ نے بڑے بڑے بوجھ سر بستر پر شیٹ ہے یا نہیں ہے دوائی اس کو مہیا ہے یا نہیں ہے اس کا میعار ٹھیک ہے یا نہیں ہے گلی کوچوں میں آپ آتے ہیں نالیاں صاف ہے یا نہیں ہے بازاروں میں آتے ہیں دکانوں کا نظام ٹھیک ہے یا نہیں ہے اتنے عوامی بننے کے بعد آپ نے یہ تکلیف بھی کر لی ہوتی کہ اس کی گاؤں میں چلے جاتے ذرا خود تفتیش کر لیتے پھر پتا چلتا کہ پرانی تفتیش غلط ہے یا صحیح ہے اس کے بعد انہوں نے فیصلہ لکھا اور اس فیصلے میں قرآن سے دلائل دیئے حدیث سے دلائل دیئے فقہ سے دلائل دیئے بڑی اچھی لوایت ہے کہ ہمارے سپریم کورٹ کے فیصلے میں قرآن و حدیث کا حوالہ دیا جا رہا ہے فقہ کا حوالہ دیا جا رہا ہے لیکن جب اسی سپریم کورٹ نے ممتاز قادری کے بارے میں فیصلہ دیا تھا اس کو پھانسی پہ چڑھانے کے لیے تو اس میں نہ قرآن تھا نہ حدیث تھی نہ فقہ تھا اور کہا کہ اس مسئلے میں قرآن و حدیث کو نہیں لانا چاہیے یہ کیا مسئلہ ہے کہ ایک عاشق رسول کو پھانسی پہ چڑھانے کے لیے تمہیں قرآن و حدیث سے رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں اور ایک توہین رسالت کے مرتقب کو بری کرنے کے لیے تم نے قرآن و حدیث کا سہارہ لیا یہ فرق اور امتیاز ہمیں سمجھاؤ یہ فرق کیوں آگے تم نے فیصلہ اردو میں لکھا تاکہ سرائی کی وسیع کے لوگ بھی اس کو پڑھ سکے اور کہیں بڑا زبردست اچھا فیصلہ لکھا ہے اگر آپ کو عوام کو مطمئن کرنے کے لیے اردو میں فیصلہ لکھنے کی ضرورت تھی تو پھر اس سے پہلے ہائی پورٹ کا فیصلہ اور اس سے پہلے سیشن پورٹ کا فیصلہ اس کا بھی اردو میں ترجمہ کراؤ تاکہ پبھیلے دونوں کو فرق معلوم کر سکے کہ وہ فیصلے صحیح تھے یا تمہارا فیصلہ صحیح ہے میرے مہترم دوستو ہم نے جب توہین رسالت کے مسئلے پر چیلنج کیا تو انہوں نے ہمارے ہی پڑے معصوم قسم کے اچھے اچھے علماء کے پیچھے پناہ لینے کی دوستو پھر بھی پناہ کے لئے ان کو عالمی دین ہی ملا عالمی دین کے علاوہ ان کو پناہ کی جگہ پھر بھی نہیں ملی لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ جن مولیوں کے پیچھے آپ پناہ لے رہے ہیں ان کے پشت پر ربی سے ہم کھڑے ہیں وہاں بھی آپ کو پناہ کی جگہ نہیں ملی نارے تغویر للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے قائد جمیت بولانا فضل رابان ماشاء میرے مہترم دوستو ریاست مدینہ کے نام پر پاکستان کو ایک سیکلور سٹیٹ بنایا جا رہا ہے بیندل و قائمی دنیا واضح کر چکی ہے کہ ہمیں پاکستان کے آئین کی اسلامی حیثیت قبول نہیں ہمیں پاکستان کے اندر مذہب اور مذہبی ادارے قبول نہیں اور تم انہی کے لائے ہوئے لوگ ہو انہی کی ایجنڈے پر تم پاکستان کی اسلامی ریاست کو ختم کر کے اس کو ایک سیکلور سٹیٹ بنانا چاہتے ہو اور آج کل ایک بڑا اچھا فیضہ انہوں نے کیا ہے کہتے ہیں ہمارے سکولوں میں اسلامیات اور قرآن اب عیسائی پڑھائیں گے اور قادیانی پڑھائیں گے اور غیر مسلم پڑھائیں گے کوٹا مکمل کیا ہے انہی کے لئے میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں میں ان بچوں سے کہنا چاہتا ہوں میں ان طالبلموں سے کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں جو ہمارے کالجوں میں پڑھ رہے ہیں میں ان کے والدین کو کہنا چاہتا ہوں خبردار اگر اسلامیات پڑھانے کے لئے قرآن ناظرے پڑھانے کے لیے تمہارے کسی بھی سکول میں کوئی غیر مسلم یہ مضمون پڑھانے کے لیے آیا اپنے سکولوں اور کالجوں میں پچتر فیصد اور پینتالیس فیصد طلباء و طالباء نشے کے آدھی ہو چکے ہیں اور پھر بھی دینی مدرسے کو بند کرنا ہے نزلہ پھر بھی دینی مدرسے پہ آتا ہے اور جو لوگ نشہ کرتے ہیں کہتے ہیں ہم ان سے ٹیکس لیں گے اس ٹیکس کا نام رکھا ہے گناہ ٹیکس جب یہ چل پڑے گی تو کل کوئی زنا بھی کرے گا تو زنا ٹیکس دے دے بس ختم چوری کرے گا تو چوری ٹیکس دے دے یہ ریاست مدیرہ ہے جو ناہے گا رہا ہے سن لو میری بات ان ناروں سے ہمیں آپ نہیں ورغلا سکتے ہم نے اس ملک میں پاکستان کو بناتے وقت لا الہ الا اللہ کا نعرہ سنا تھا آج بھی پاکستان لا الہ الا اللہ کے نعرے کی تعبیر نہیں بن سکا ہے ہم نے اس ملک میں جنرل زیاء الحق کو اسلام کا نعرہ پلنگ کرتے ہوئے اسی بنیاد پر ریفرینڈم کر کے ملک کا صدر خود کو بنایا آج بھی ہمیں اس اسلام کی تشنگی محسوس کر رہے ہیں ہمارے ملک میں آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں کہ میں پاکستان میں خلاف ہوں اس سے پہلے ہم سن چکے ہیں وہ گزر چکے ہیں اب نئے نعرے اور نئے رنگ کے ساتھ تم قوم کو دھوکہ دینا چاہتے ہو ریاست مدینہ کے نام پر یہ دھوکے اب نہیں چلیں پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا تو قوم کو دھوکے مت تو ان باتوں سے تمہاری شکلیں بتا رہی ہیں یہ شکل ریاست مدینہ کی ہے یہ اپنے گھتار کو دیکھو پہلے یہ ریاست مدینہ کی گھتار ہے ایسی شکلوں سے تو ریاست مدینہ کو ہیا آ جاتی ہے اسمبلی میں ان کے ایک ممبر نے کہا کہ پاکستان کو ریاست مدینہ ہونا چاہیے اور ریاست مدینہ کا مطلب کیا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے محساب مدینہ کیا تھا ہمیں بھی یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر جانا چاہیے اب راز کھل گیا نا بلی تھیلے سے باہر آ گئی نا کہ ریاست مدینہ سے مراد محساب مدینہ ہے جو ابتدائی وجرت کی ابتدائی دنوں میں آپ نے مدینہ کے نصارہ اور یہود کے ساتھ معاہدے کیے یہ تو ابتدائی تھی اب علماء کرام ہیں شریعت میں حجت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل یہ ہے نا علماء کرام تعید کریں گے نا اس کی تو آپ مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل کیا تھا کہ آپ نے مدینہ سے یہودیوں کو نکالا انہوں نے خیبر میں پڑھا لی وہاں ان کا تعاقب کیا وہاں سے نکالا خریبت خیبر کا نعرہ لگایا اور پھر فرمایا اخرج اليہود بن جزیرت العرب جزیر عرب سے ان کو نکال دو رسول اللہ نے ان کو جزیرت العرب سے نکالا اور آپ ان کو تسلیم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں تمہارے ریٹائر جنرل یہ ٹی وی پہ آ کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں پاکستان کی قراردار جب پاس ہوئی تھی اس وقت اسرائیل وجود میں نہیں آیا تھا لیکن یہودیوں نے فلسطینیوں کی علاقوں میں بستیاں آباد کرنے کا آغاز کر لیا تھا ان کے زمینوں پر پاکستان کا حصہ قبضے کی مضمت کرتے ہیں اور ہم فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ رہیں گے پاکستان اگر قائد اعظم کا پاکستان ہے تو قائد اعظم نے تو اسرائیل کے مقابلے میں فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے تعلیم دی ہے نعرے تکبیر بھئی اپنے اپنے موبائلوں کی لائٹیں آن کر کے ہاتھ ہلا کے جواب دے نعرے تکبیر ساتھ و تخت خط میں نبوت جمعیت و رفع اسلام قائد جمعیت مورانہ فضل و رحمان بھئی اپنے موبائلوں کی لائٹیں آن کر کے ہاتھ لے رہے تاکہ قائد جمعیت کی نظر پڑے کہاں تک سر پروش میں تھے نعرے تکبیر ساتھ و تخت خط میں نبوت جمعیت و رفع اسلام امریکہ کا جو یار ہے امریکہ کا جو یار ہے میرے محترم دوستو میرے محترم دوستو پاکستان بن جانے کے ایک سال بعد اسرائیل مارد وجود میں آیا اور اسرائیل کے پہلے وزیر آزم نے جو سب سے بنیادی پالیسی بیان دیا وہ یہی دیا تھا کہ اسرائیل کی ترجیح اول یہ ہوگی کہ نئے تخلیق شدہ پاکستان اس کو ختم کر کے چھوڑیں گے اس کی بنیادیں ہم ختم کریں گے آج اسرائیل اور یہودی لابی پاکستان کے وجود کو ختم کر رہے ہیں اور ہم ان کے وجود کو تسلیم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں میں پوچھتا ہوں کہ اگر آج پاکستان نے اگر پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو یہ فلسطینی سرزمین پر قبضے کو تسلیم کرنے کی مطلب ہے اور اگر ہم نے فلسطینی سرزمین پر اسرائیل کے قبضے کو تسلیم کر لیا تو پھر مقبوضہ کشمیر پر ہندوستان کے قبضے کی ہم بات نہیں کر سکیں گے لگتا ایسا ہے کہ اس حکومت نے بین الاقوامی دباؤ کے نتیجے میں کشمیر کے مسئلے کو بھی دفن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ابھی تک تو ادھر کا کشمیری اور ادھر کا کشمیری وہ ابھی ہمیں کہتے ہو کہ ہم تو ہندوستان کے ساتھ تجارت کھولنا چاہتے ہیں تجارت بھی نہیں زیارتیں کھولنا چاہتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ ہندوستان نے رد عمل دے دیا ہے اور ہندوستان نے کہا کہ یہ پاکستان کا یک طرف عمل ہے کرتار پورا کوریڈور سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور ایک سکھ سکھ منسٹر نے جو اس نے شرکت کی ہے اس نے ذاتی حیثیت پر کی ہے یہ ہندوستان حکومت کا نمائندہ نہیں تم لاکھ دفعہ ہمارے سرحد پر کورا لور کھولو ہم اس کے باوجود سار کانفرنس میں شکر نہیں کریں مرزائی کا جو یار ہے پاکستان کا مطلب کیا اور میں اس سے زیادہ خطرناک بات آپ کسانے رکھنا چاہتا ہوں جب ہندوستان نے اپنی پوزیشن واضح کر دی کہ یہ پاکستان کا یک طرف اقدام ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ہندوستان کی یونین اور ہندوستان کی ریاست کے اندر آپ نے براہ راست سکھوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے اگر ہندوستان کے اندر آج پاکستان سکھوں کے اندر ساتھ یک طرف معاملات کرتا ہے کیا یہ ہندوستان کو جواز نہیں دے گا کہ کل وہ پاکستان کے بلوچ کون پرستوں کے ساتھ معاملہ کرے کل وہ سندھ کے ساتھ کون پرستوں کے ساتھ معاملہ کرے کل وہ پشتون کون پرستوں کے ساتھ براہراس معاملہ کرے اس طرح پاکستان کے اندر ہندوستان کو مداخلت دینے کے راستے بنائے جا رہے ہیں یہ پاکستان کی سلامتی کا سوار ہے جس کے بلیات پر ہم اس قصدے پہترہ سایت ہو جائے کھیل دیا جائے ہندوستان اپنے علاقے میں پاکستان کی سرحب پر بارڈ بنا رہا ہے بارڈ لگا رہا ہے پاکستان ادھر افغانستان کی سائٹ پر اپنے سرزمین پر بارڈ لگا رہا ہے یہ کیا قصہ ہے ہندوستان کہتا ہے پاکستان سے دہشت کرتا ہے پاکستان کہتا ہے افغانستان سے دہشت کرتا ہے پاکستان کہتا ہے سکھ کھل کر پاکستان میں آئے اور زیارتے کرے افغانستان کہتا ہے خبائلی عوام کھل کر افغانستان میں آئے یہ اپنا وطن ہے ان کا یہ دنیا میں کیا کھیل کے لے جا رہا ہے کیا آج کی اسٹیبلشمنٹ میں اور کیا آج کی حکومت میں پاکستان کے فیڈریشن کو تباہ کرنے کا فیڈریشن کا کمیہ ہے کیا آپ پاکستان کو توڑنے کے ساتھ سے ہو رہی ہیں اور میرے گھر کو توڑا جا رہا ہو اور مجھے کہا جائے کہ نہیں ہے اسی بات مت کرو ہاں جس دن بنگال ہم سے جا رہا تھا اور جس دن دھاکہ سکوت کر رہا تھا ایک دن پہلے یہیہ خان نے کہا ہم لڑ رہے ہیں ہم لڑیں گے کارخانوں میں لڑیں گے گلی کچھوں میں لڑیں گے میدانوں میں لڑیں گے پہاڑوں میں لڑیں گے اور یہ اتنا بہادرانہ بیان دے کر اگلے دن وہاں انہوں نے اسلحہ ان کے سامنے ہو آج بھی ہمیں یہی کہا جاتا رہے گا کہ بلکہ خیر خیریت ہے فوج میدان میں ہے ہم مقابلہ کریں گے پاکستان مضبوط ہے اور ہم یہ ساری چیزیں ہوتے دیکھ رہے ہیں بتایا جائے کہ اس قوم کو کدھر لے جایا جائے مسئلہ پاکستان کا ہے مسئلہ پاکستان کے نظریہ کا ہے مسئلہ پاکستان کے آئین کا ہے آئین کے اسلامی دفعات کا ہے مذہبی اداروں کا ہے مدارس کا ہے خطب نبوت کا ہے ناموس رسالت کا ہے ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے کراچی کے عوام نے سکھر کے عوام نے لاہور کے عوام نے پشاور کے عوام نے اور آج جنوبی پنجاب کے عوام نے تاحد نظر انسانوں کا سمندر بہا کر یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم کس ایجنڈے پر نہیں چلنے جائے ہیں نارے تکویر تاچو تخت ختم نبوت جمعی طلبہ اسلام متحدہ مجلس عمل قائد جمعیت مولانا فسان تو کس طریقے سے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا گیا تم نے دس سال نئی نصر کو یہ اعتماد دلایا کہ پاکستان کی معیشت تباہ ہو رہی ہے ہم آئیں گے تبدیلی لائیں گے ملکی معیشت کو ٹھیک کریں گے ہم دنیا سے بھیک نہیں مانگیں گے ہم باہر نوکریوں کے لیے نہیں جائیں گے باہر والے پاکستان میں نوکری کریں گے ہم بے گھر لوگوں کو گھر دیں گے آج کیا نتیجہ نکلا کہ وہ پیسہ وہ روپیا جو نوازریف کے حکومت کے آخری دن تک دانوں کے مقابلے میں ایک سو چھے روپے پر مستقم رہا آج تین مہینوں کے اندر اندر وہ پیسہ ایک سو بھیاریس اور ایک سو پہمتالیس پر جب آئی ہے کیا کر دیا پاکستانی کرنسی کا تمہیں ہوئے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا میں بھیگ نہیں مانگوں گا میں بھیگ نہیں مانگوں گا اور آج بھیگ کانگ مانگ کر موں ٹیڑا ہو گیا درد بدل پھر رہے ہیں اور کیسا پھر رہا ہے چیم جائے گا تو پہلے آرمی چیم جائے گا سعودی عرب جائے گا تو پہلے آرمی چیم جائے گا امارات جائے گا تو پہلے آرمی چیم جائے گا گردار پورا کھولے گا تو پہلے آرمی چیم جائے گا آرمی چیم بچارہ کتنا تمہیں چلائے گا کتنا تمہیں چلائے گا بچارہ اب تو میرے خیال میں وہ بھی تھک چکا ہوگا اب تو آپ کی حیثیت قرآن کے الفاظ میں قلن علا مولا یہ شکل یہ قلن علا مولا کی بلنی جگہ تو میرے محترم دوستو مہرگائی ایک سو سے لے کر دو سو فیصد تک بڑھ گئی ہے اور میرے خیال میں آپ کا کرنا تو بڑا اچھا بھی کلا ہوگا کیا پوزیشن ہے تو علی گرنہ بکڈہ کھڑے تو دو رہے ہیں لوگ دو رہے ہیں کپا حکومت نے ایک سو اسی ایک سو بیاسی ریٹ رکھا ہے یہ کوئی ایک سو دس پہ لے رہے ہیں کوئی ایک سو بیس پہ لے رہے ہیں غریب کسام کا بیڑا گھر کر کے رکھ دے رہے ہیں اور سب سے زیادہ ووٹ آہ بدرہ بھی آپ کو دیا جا رہا ہے سب سے زیادہ اور سو دس کے اندر اندر جنوبی پنجاب کا صوبہ بنایا جائے گا تو اس صوبہ ہی بڑھیں گے میرے مہترم دوستو آج جس اعتماد کا مظاہر آپ نے کیا ہے اب ڈٹے رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم ڈٹیں گے اور اعزمائشوں سے اللہ محفوظ رکھے لیکن اگر مقدر ہے تو پھر استقامت اللہ نصیب ہے میں سمجھتا ہوں ہمارے جو قائدین اچھا یہ ایک اور کام بھی ہو گیا پتایا پہلے تو مدرسوں کے پاس فارم آتے تھے نا محتمین سے کہتے ہیں اس کو بھرو اب تبلیغی جمعہ دونوں کے پاس بھی فارم چلے گئے ہیں تو سب بھرو آگئے ہیں مولانا طالب جمین سے بچانے نے کوئی خلوص کے ساتھ ایک بات کہتی اس کی بھی صداوں کو دل رہی کرتے ہیں بہرہاں میرے محترم دوستو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جہاں آپ نے فیصلہ کرنا ہے آپ نے ڈٹ جانا ہے اور انشاءاللہ جیل بھی جائیں گے تو سڑکیں بھری رہیں گے انشاءاللہ ناموں سے رسالت کے حوالے سے ہمارے جن دوستوں نے دھرنے دیئے اور آج ان کو سلاحوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا لبائک کی تنظیم لے میں ان کے ساتھ آج ایک بار پھر یہ کہتی کا اعلان کرتا ہوں رسول اللہ کی امت ایک ہے اور ہم فرقوں میں تقسیم نہیں ہو سکتے ہیں نارے تکبیر تاجو تخت ختم نبوت تاجو تخت ختم نبوت قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن مجھے انتہائی افسوس ہے ہمارے انتہائی محترم حضرت شاہ اوہ ایس نورانی صاحب بھی تشریف لات چکے ہیں محترم مولانا ابو طراب صاحب بھی تشریف لات چکے ہیں جمعیت علماء پاکستان اور جمعیت اہل عجیز کے رمائندے وقت کی کمی کی پیش نظر مجھے بلا لیا گیا اور وہ اب تشریف لائے ہیں میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں ان کو اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہہ رہے ہیں اس دو چار کلمات آپ کہنا چاہیں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی اس میں اور انشاءاللہ جنوری میں ستائیس جنوری کو ڈیرہا اسماعیل خان میں اسی طرح ہوتا عزیز اس کو بھی لبے لبے لائٹے آن کر کے پرچم لہرہ کر لبے لبے زندہ جمیت زندہ جمیت مفتیک جمیت مدنیك جمیت قائدہ متحدہ مجلس اعمل مولانا فضل الرحمن مولانا شاوه اسنورانی لارا التقبیر میں ان تمام جماعتوں ان تمام علاقے کی اہم شخصیات اور جمیت علماء اسلام کی تنظیموں کا شکریہ بھی عدا کرتا ہوں ان کی اس محلت پر انہیں خراج تحصیل بھی پیش کرتا ہوں اور اس کامیاب جلسے کے نقاط پر انہیں مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں شکریہ جنوبی پنجاب شکریہ مزفرگر اگر تشریف لاتے ہیں تو آئیا کلمات کے لیے حضرت مولانا شاوه اسنورانی صاحب حضرت مولانا شاوه اسنورانی صاحب